یہ غازے پور ہے یوں تو دلی کا بورڈر ہے لیکن یہاں سے راستے سیدھے اتر پردیش میں داخل ہوتی ہیں جہاں چناوی آسمان میں سیاست کے گھنگھور گھٹائیں گہرانے لگی ہیں اور اسی غازے پور کے مہانے پر راکش ٹکیت مورچہ باندھ کر بیٹھ گئے ہیں اور نشانے پر کون ہیں یہ بھی سن لیجی بی جے پی کے خلاف ہو رہے ہیں جو الگ الگ پارٹیاں ہیں وہ آپ کے بند کو سمرتن دے رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں سیاسی بھی تڑکہ تو ہے نا اس میں سیاسی کیا ہو گیا بی جے پی اور راکش ٹکیت کے بیچ 36 کانکڑا اب کھلے آم ہو گیا ہے اس لیے آج کے بھارت بند کو لے کر سب کی نگاہیں اسی غازی پور بورڈر پر لگی تھی جسے راکش ٹکیت نے بیس کیم بنا رکھا ہے میں اس وقت غازی پور بورڈر پر موجود ہوں اور یہاں کی اسی تھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو نیسنل ہائیوے نمبر نائن ہے یہاں پر کسانوں نے پورے اس راستے کو بند کیا ہوا ہے یہاں سے ایک طریقے سے آواج آئی اس سے پہلے ہوتی تھی لیکن آج جو ہے یہاں پر کسانوں نے بھارت بند کا جو آوہان کیا ہے اس کے بعد اس پورے راستے کو بند کیا گیا ہے اور جو بگل سے راستہ ہے اس راستے کو پولیس نے بھی بیریکیڈنگ کر کے وہاں پر روکا ہوا ہے بتائے جا رہا ہے کہ جس طریقے کی situation بنی ہوئی ہے ویسے میں پولیس نے احتیاطن ان راستوں کو بھی بند کیا ہے جس سے کہ یہ کسان آگے کی طرف نہ بڑھ پائیں اس طریقے کی ویوستہ پولیس پرشاسن کی طرف سے کی گئی ہے کسان لگاتار یہی مانگ کر رہے ہیں کہ تینوں جو کرشی قانون ہیں ان کو سرکار کی طرف سے واپس لیا جانا چاہیے اور اس لیے کسانوں کی طرف سے آج بھارت بند کا آوہان کیا گیا ہے جو یہ راستہ ہے یہ مکھی طور پر میرٹ سے اور دلی کو جوڑتا ہے میرٹ کا جو ہائیوے ہے اس ہائیوے کو پوری طریقے سے بند کیا گیا ہے اور یہاں پر آواج آہی اس وقت نہیں ہو پا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں کا جو راستہ ہے سارے کسان اس وقت سڑک پر ہی موجود ہیں اور جو لوگ یہاں پر آنے جانے کے لیے آتے ہیں ان کو بھی روکا جا رہا ہے اسی تھی سپسٹ ہے کہ کسان یہی مانگ کر رہے ہیں کہ جب تک ان کی باتوں کو نہیں مانا جائے گا وہ اسی طریقے سے آندولن کرتے رہیں گے اور پچھلے دس مہینے سے لگاتار الگ الگ بارڈر پر جو کسان ہیں وہ آندولن کر رہے ہیں کسان آندولن کو لے کر یو پی کی راجنیتی میں خاصی کھلبلی دکھ رہی ہے پرشمی یو پی کی تو پوری راجنیتی ہی کسانوں کی محتاج رہی ہے لیکن یہاں راکش ٹکیت بھی کھل کر کھیلنے لگے ہیں مزفر نگر میں ان کا شکتی پردرشن اسی کھیل کا ایک داؤ تھا تو بی جے پی نے کل یعنی رویوار کو ٹکیت کے ویرود میں کسان ریلی آیوجت کروائی اور کل ہی یوگی آدھتناتھ نے کسان کا لیان سمیلن میں کسانوں کے نام ایک بڑا پیغام بھیجا جتنا گنہ ملکہ بھکتان کسانوں کا دس ورس میں نہیں ہوا ماتر ساڑھے چار ورس میں ایک لاکھ چوالیس ہزار کروڑ پی کا گنہ کسانوں کا گنہ ملکہ بھکتان ہوا ہے اور ہم لوگوں نے تیہ کیا ہے کہ تیس نومبر تک عدیتر گنہ ملکہ بھکتان کرنے کی کاروائی ہونے کے ساتھ چینی ملوں کو پھر سے سنچالت کرنے کی بیوستہ بھی ہم کریں گے تو راجنیتی میں کسان اچانک اہم ہو گئے ہیں کسانوں کی سمرتھن کی جمع پونجی سب کوئی سہیج لینا چاہتے ہیں راکش ٹکیٹ تو اس لڑائی میں کافی آگے بڑھ گئے ہیں بی جے پی کو یو پی چنو میں بادھا پہنچانے کا ہر اپائے وہ آزما رہے ہیں اس لیے اسد الدین اویسی پر سب سے تیکھا حملہ انہی کی طرف سے ہوتا ہے بی جے پی کا چاچا جان آ چکا ہے اکتر پردیس میں اویسی نام کا ان کا چاچا جان ہے بی جے پی کا چاچا جان اور آ چکا ہے اکتر پردیس میں اس کا سہارہ لیں گے اس کو پھول آسیروا دے وہ گالی دے گا یہ کوئی مقدمہ درج نہیں کریں گی وہ کچھ بھی کہے گا ان کا چاچا جان ہے بھلاک کہ جائے بہت مندک کے بات میں آ چکا ہے وہ یہاں پہ وہ برباد کرے گا اس کسانوں کو یہاں سے ظاہر ہے یوپی میں چناؤں ہونے تک کسان آندولن کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا اور پھر پنجاب کا چناؤں بھی تو قریب ہی ہے اس لیے جب تک یہ ساری چناؤں ہیں کسان آندولن پر یوں ہی تناؤں رہنے والا ہے جیتندر بہدر کے ساتھ کمار کنال غازی پور آج تک